موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 11 ہے ٹرکنویٹرک فنکشنز اینڈر گرافز اور اس سے ہم اب اس کی ایکسرسائز جو ہے 11.2 سٹارٹ کر رہے ہیں اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 11.2 سٹارٹ کریں گے پیچھے لیکچر کے بات کرتے ہیں پیچھے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے گرافز آف ٹرکنویٹرک فنکشنز ٹھیک ہے اس کا ہم نے میتھڈ دیکھا کہ ہم کس طرح سے ایک ٹرکنویٹرک فنکشن اگر ہمیں گیون ہو تو ہم کس طرح سے اس کا گرافز ڈراؤ کرتے ہیں کیا پروسیجر ہوتا ہے سٹیپ با سٹیپ ہم نے سارا میتھڈ دیکھا ہے ٹھیک ہے تو اب اسی سے ریلیٹڈ یہ ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے تو ہم ایکسرسائز یہ سٹارٹ کرتے ہیں کوئسن نمبر ون کیا ہے اس ایکسرسائز کا کوئسن نمبر ون ہے ڈراؤ دی گراف آف ایچ آف دی فالنگ فنکشنز ٹھیک ہے جانے کہ ہمیں فنکشنز جو ہیں ٹرکومیٹرک فنکشنز جو ہیں وہ گیون ہیں اور ہم نے ان کا گراف ٹراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا کہا گیا اس کے علاوہ ہمیں فار دا انٹروول مینشنڈ اگینسٹ ایچ ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں انٹروول بھی گیون ہے مینشنڈ اگینسٹ ایچ ہمیں گیون ہے یعنی کہ ہر ایک ٹرکومیٹرک فنکشن جو ہمیں گیون ہے اس کے اگینسٹ ہمیں انٹروول بھی گیون ہے یعنی کہ انگل کی رینج ہمیں گیون ہے کہ اس کے اندر رہتے 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 ہوئے ہم نے اس کا ڈراؤ کرنا ہے گراف ٹھیک ہے تو فرسٹ اس کا جو ہے فرسٹ کوسچن ہے ٹھیک ہے اس کے چھے پارٹس ہیں اب چھے کے چھے پارٹس تو میں یہاں سال نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس میں سے میں ایسا کرتا ہوں کچھ پارٹس میں ٹرائے کرتا ہوں دو پارٹس جو ہیں وہ سال کر دوں ان کے گرافٹس جو ہیں وہ ڈاؤ کر دوں اور جو ہم نے کونسیپچول لیکچر پہچھے یعنی کہ اس ایکسرسائز کا انٹروڈکشن لیکچر اسے کھا جا سکتا ہے اس میں ہم نے جو فنکشن پڑھے ہیں اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو اور وہ میں ٹرائے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پارٹ نمبر ٹو پہ آتے ہیں پارٹ نمبر ٹو ہے کوسٹن نمبر ٹو کا y ڈیکل ٹو ٹو کاؤز ایکس ٹھیک ہے یہ ہمیں ٹرگمائٹک فنکشن کیون ہے اور اس کا ہمیں انٹروڈ بھی ساتھ میں گون ہے ایکس جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے ٹو کاؤز آف ایکس ایکس یہاں پر اینگل ہے ٹھیک ہے جسے ہم زبان میں ہم جنرلی ہم ٹیٹا یوز کرتے ہیں تو اس میں ایکس ہے اینگل اور اس اینگل کی ہمیں رینج کیون ہے ایکس بلانگس ٹو زیرو سے ٹو پائے تک اور یہ کلوز بریکٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سکر بریکٹ جو ہم وہ کلوز انٹروڈ کو شو کرے ہوتی ہیں یعنی کہ یہ زیرو اور ٹو پائے کے درمیان والی صرف انٹریز نہیں ہیں بلکہ زیرو اور ٹو پائے بھی اس میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ زیرو اور ٹو پائے کے اینگل بھی اس میں شامل ہوں گے تو دیکھیں اب یہاں پر ہم گراف اس کا ڈاؤ کریں گے ٹو کاؤز آف ایکس کا تو اس کے لئے ہمیں یہ انٹروڈ کیون ہے ہم نے سٹے بے سٹے بے سٹے بھی دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے تو وہ ہم میتھڈ یہاں پر اپلائے کرتے ہیں وہ پروسیجر سیم لے کر چلتے ہیں اور اس کا گراف ہم ڈاؤ کریں گے سب سے بہلے تو ہمیں یہ ٹیبل چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیبل چاہیے ہوتا ہے ٹیبل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس جو پیر آف ہم تکنیس ہے ٹیبل چاہائے اب ٹیبل چاہائے ٹیبل events ٹیبل چاہائے ٹیبل چاہائے ٹیبل پاس ٹیبل پاس ٹیبل � да ,ż پسی người ہم سارا ٹیبل بنا لیتے ہیں جس میں سب کے سب اینگلز آج ہیں اور اس کے رسپیکٹیو لی اس کی فنکشن کی ویلیوز ہوں تو پھر ہم ان پوائنٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم گرافٹ راو کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آتا ہے کہ ایکس یعنی کہ اینگل ہم کون سا یوز کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اینگل جو ہے وہ زیرو سے ٹو پائے اس کی رینج ہمیں اوریڈی گیون ہے تو زیرو سے ٹو پائے تک ہم انگلز لکھ لیتے ہیں ایک خاص انٹرول کے دوران ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں زیرو لکھتا ہوں اس کے بعد تھرٹی اس کے انکرین کریں جس طرح سے ہم پہلے بھی کرتے ہیں پیچھا لیکچر آپ دیکھ لیجئے کہ زیرو کے بعد تھرٹی ڈگری ہم لیتے ہیں تو اس میں میں ایسا کرتا ہوں کہ ریڈینز میں لکھتا ہوں انگل ٹھیک ہے جو استعمال ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ٹو پائے بائے شکری ہمارے عرم میابیں اس کے بعد 5 پائے بائے 6 پائے یعنی کہ 180 ڈگریز 7 پائے بائے 6 اور اس کے علاوہ ہم لیں گے 4 پائے بائے 3 4 پائے بائے 3 3 پائے بائے 2 5 پائے بائے 3 11 پائے بائے 6 اور لاسٹ ون 2 پائے یہ ہم نے انگلز لکھ لیا ہے 0 سے 2 پائے کے دریان اب ہمارا نیکس ٹپ کیا ہوگا یہاں پہ نیکس ٹپ ہمارا ہوگا کہ ہم نے انگلز تو ہم نے لکھ لیا ہے اب اس کے رسپیکٹیو لی جو جو انگلز ہیں اس کے رسپیکٹیو ہم فنکشن کی ویلیوز لکھیں گے یعنی کہ ہمارے اس فنکشن کیا ہے 2 cause of x کا فنکشن ہے تو اب یہاں پر ہم فنکشن کی ویلیوز لکھتے ہیں اور فنکشن میں یہاں پر لکھنے جا رہا ہوں 2 cause of x ٹھیک ہے فنکشن کی ویلیوز لکھنے سے پہلے آپ دیکھیں cause of x ہم نے پچھلے لیکچر میں cover کیا تھا یہ cause of x کا ہم نے graph draw کیا تھا اس کے لئے ہم نے اس کی ویلیوز لی تھی ٹھیک ہے تو اس سے ہم reference بنا لیتے ہیں پہلے تو یہاں پر ہم cause of x لکھ لیتے ہیں اس کی ویلیوز پہلے لکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا amplitude انکرمنٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس 2 cause of x جو ہمارے پاس given function ہے اس کی ویلیوز آ جائیں گے ٹھیک ہے تو cause of x 0 یعنی کہ x اگر 0 ہے تو cause of x کس کے ایکل ہوگا 1 کے ایکل ہوگا ٹھیک ہے اور 5 & 6 پہ cause of x کی کی کیا ویلیو ہوگی آپ calculator سے calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 0.87 اسی طرح سے 5 x 3 پہ cause of x کی ویلی ہوگی 0.5 5 x 2 پہ 0 اور 2 5 x 3 پہ minus 0.5 5 5 x 6 پہ 5 5 x 6 پہ 5 5 x 6 پہ minus 0.87 اور 5 پہ minus 1 7 5 x 6 پہ minus 0.87 اور نیکس پہ ہمارے پاس 4 5 x 3 اس پہ ہمارے پاس ویلیو ہوگی minus 0.5 اور نیکس پہ 3 پائے پاس 2 اس پہ cause of x کی ویلیو کیا ہوگی 0 ہوگی اور نیکس پہ 0.5 11 پائے پاس 6 پہ 0.87 اور 2 پائے پہ 1 0.8 اس پہ 1 اس پہ 1 اس پہ 1 اس پہ 1 کی ویلیوز آجائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم 1 کو 2 سے ملٹیپلی کریں گے تو ہمارے پاس 2 آئے گا 0.87 کو 2 سے ملٹیپلی کیا جائے تو ہمارے پاس 1.7 آئے گا 1.7 اس طرح سے 0.5 کو اگر 2 سے ملٹیپلی کیا جائے 1 آئے گا 0 0 1 اسی طرح سے یہ 1.7 2 1.7 1 1 0 1 1.7 اور 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارے given function کی values آ چکی ہیں 2 cause of x کی ٹھیک ہے سب کے سب angles کے اوپر اب ہمارے پاس دیکھیں تو ordered pairs آ چکے ہیں ٹھیک ہے ordered pairs کون سے بنے 0 اور 2 کیونکہ ہم نے کس کس کا pair بنانا ہے اسی طرح سے 5x6 اور 1.7 5x3 اور 1 5x2 کے ساتھ 0 2x3 جو ہے ہمارے angle کی value ہے اور function کی value –1 اسی طرح سے یہ سب کے سب ہمارے پاس ordered pairs آ چکے ہیں جو کہ ایک پوائنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے x-axis پہ اور y-axis کے اوپر تو اب ہم اس کو draw کریں گے draw کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا چاہیے ہوگا x-y plane چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم x-y plane یا coordinate axis آپ اسے کہہ لیں وہ ہم draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک vertical line ہمیں چاہیے ہوگی y-axis کے لئے اور ایک ہمیں horizontal line چاہیے ہوگی x-axis کے لئے تو اس کو ہم تھوڑا state کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو results ہیں graph جو ہے وہ exactly وہ ہی ہے جو ہم draw کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس vertical line بن گی اس کو ہم y-axis کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس horizontal line بن گی جس کو x-axis کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو draw کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس angles کی values زیاد ہیں تو ہم اس کو تھوڑا left side پہ لے جاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سب کی values cover ہو جائیں یہ ہوگی y-axis اب اس کو point out کر لیتے ہیں کہاں پر کونسی value آئے گی ٹھیک ہے تو کون کونس ہے یہ سب سے پہلے تو 0 دیکھیں angle اور پہلا audit pair کیا ہے ہمارے پاس 0 اور 2 کا ٹھیک ہے تو 0 ہمارے پاس x-axis پہ آئے گا کہاں پر آتا ہے origin کے اوپر 0 value ہوتی ہے یہ origin ہوگا ہے 0 اس کے بعد کیا ہے pi by 6 ایک خاص interval رکھ کے ہم اس کو pi by 6 کہہ دیتے ہیں یہ pi by 6 ہے ٹھیک ہے اور اتنا ہی distance آگے ہم increase کریں گے اور ہمارے پاس یہاں پر آئے گا pi by 3 اس کے طرح سے میں سب کے سب points point out کر دیتا ہوں pi by 3 کے بعد ہے pi by 2 اور pi by 2 کے بعد ہے ہمارے پاس 2 pi by 3 اس کے بعد 5 pi by 6 next one ہے pi اس کے بعد 7 pi by 6 اور next one ہے 4 pi by 3 اس سے next 3 pi by 2 پھر 5 pi by 3 اور next ہے 11 pi by 6 اور last one جو ہمارے پاس ہے 2 pi by 2 یہ میں نے x-axis کے اوپر سب کے سب جو angle کی values ہیں وہ میں نے point out کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے function کی values کی range دیکھیں کہاں سے کہاں تک ہے minimum کونسی value ہے اور maximum کونسی ہے یہاں سے دیکھیں تو negative کو تو ہم الہدہ سے دیکھیں گے لیکن positive minimum کونسی value ہے zero ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہاں پر origin پہ آ رہی ہے تو zero کو یہاں پہ رہنے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد y-axis کے اوپر آپ دیکھیں maximum کونسی value آئے گی 2 آئے گی ٹھیک ہے اسے بڑی آپ کو کوئی value نظر آ رہی ہے اس میں function میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو maximum یہاں پر 2 ہے تو اس کو میں point out کر دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 یہاں پر ہم 2 رکھ لیتے ہیں کہ یہ 2 ہے اس کے بعد mid میں ہمارے پاس کے آ جائے گا یہاں پر 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اور ان دونوں کے mid میں 1.5 اور 0 اور 1 کے mid میں 0.5 ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم negative side پہ بھی negative y-axis پہ بھی point out کر دیتے ہیں values maximum 1 2 3 4 5 6 یہاں پر minus 2 اور اس کے mid میں آ جائے گا ہمارے پاس minus 1 یہاں پر minus 0.5 اور اس کے بعد یہاں mid میں minus 1.5 ٹھیک ہے اب ہمیں کون کون سے values چاہیے ایک تو 2 ہے وہ تو چلیں point out کر لی 1.7 کہاں پر آ رہی ہے 1.7 1.5 اور 2 کے درمیان میں آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر کر کے 1.7 آ جائے گا یہ 1.7 اسی طرح سے ہمیں minus 1.7 بھی دیکھنا ہے minus 1.7 یہاں کر کے آ جائے گی minus 1.7 اب یہ تو میں نے y-axis کے اوپر بھی point out کر دیا سب کے سب angles اور x-axis کے اوپر ٹھیک ہے اور y-axis کے اوپر میں نے function کی values کو point out کر دیا اب ہم نے جو ordered pairs ہیں ان کو draw کرنا ہے اس کے بعد اس کو join کریں گے تو ہمارے پاس graph آ جائے گا ٹھیک ہے تو پہلا پوائنٹ کیا ہے 0 اور 2 ٹھیک ہے x-axis کا 0 اور y کے اوپر 2 ٹھیک ہے x-axis کے اوپر یہ 0 ہے اور y کے اوپر 2 یہ ایک point بنتا ہے اس کو میں red color سے draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پہلا ordered pair آ گیا اسی طرح سے next one کیا ہے pi by 6 اور 1.7 ٹھیک ہے pi by 6 کہاں پر رہا x-axis کے اوپر یہ pi by 6 ہے اس کے اوپر ہمارے پاس y-axis کی value کیا ہے 1.7 ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے vertically اوپر جائیں گے اور 1.7 ہم draw کر دیں گے یہ ہمارے پاس آ گیا second ordered pair ٹھیک ہے یہ 2 ہم draw کر چکے ہیں اب next one کیا ہے pi by 3 کے اوپر 1 value ہے تو pi by 3 کے اوپر 1 value کہاں پر آئے گی 1 یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ point third ordered pair کو show کر رہا ہے اس کے بعد pi by 2 پہ کیا value ہے 0 ہے pi by 2 پہ 0 یعنی کہ x-axis 0 0 یہاں پر ہو جائے گا pi by 2 x کی value ہے اور y 0 کہاں پہ ہوتا ہے x-axis کے اوپر y 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کیونکہ y کے اوپر ہم کیا لے رہے ہیں function کی values ٹھیک ہے اب 2 pi by 3 پہ ہمارے باس minus 1 ہے 2 pi by 3 پہ minus 1 negative side نیچے کی طرف جائیں گے اور یہ میں نے point out کر دیا minus 1 کو ٹھیک ہے اسی طرح سے 5 pi by 6 ہے اس کے اوپر ہمارے باس value کے ہیں minus 1.7 وہ بھی میں point out کر دیتا ہوں minus 1.7 یہ آگیا ٹھیک ہے اب next one point کونسا ہے pi pi کے اوپر value ہے minus 2 pi پہ value ہے minus 2 تو تقریباً یہاں پر کر کے آ جائے گا یہ minus 2 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے 7 pi by 6 7 pi by 6 پہ آپ دیکھیں آپ کے table میں value ہے minus 1.7 تو اس پہ minus 1.7 لے آتے ہیں دوبارہ سے minus 1.7 ٹھیک ہے اور 4 pi by 3 پہ دوبارہ سے ہم table میں دیکھیں گے 4 pi by 3 پہ ویلیو ہے minus 1 ٹھیک ہے تو 4 pi by 3 پہ value ہے minus 1 یہاں پر آ رہا ہے minus 1 اچھا اسی طرح سے 3 pi by 2 پہ کیا value ہے 0 یعنی کہ x axis کے اوپر آئے گا point کیونکہ y جب 0 ہوتا ہے تو point ہمیشہ x axis کے اوپر ہوتا ہے یا origin پہ ہوتا ہے یا پھر x axis کے اوپر ہوتا ہے اچھا next point ہے 5 pi by 3 5 pi by 3 پہ value ہے 1 5 pi by 3 پہ ہم point out کر دیتے ہیں 1 کو یہ ہے 1 ٹھیک ہے اسی طرح سے 11 pi by 6 ہے اس پہ value ہے 1.7 اسے سے vertically میں اوپر جاؤں گا اور 1.7 یہاں پہ point out کر دوں گا ٹھیک ہے اب last one point ہے 2 pi 2 pi پہ ہماری value ہے maximum 2 ٹھیک ہے 2 pi پہ vertically اوپر جائیں گے اور y axis کے parallel یعنی کہ جہاں پر 2 ri y axis کے اوپر وہاں پر ہم point out کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے دیکھیں اگر آپ graph paper کے اوپر draw کریں گے تو آپ کے پاس exactly points آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو پہلے x y axis اپنے حساب سے خود بنایا اور پھر اس کو points اس کے اوپر لگایا ٹھیک ہے تو یہاں پر graph اتنا اچھا نہیں آئے گا آپ خود سے اس کو graph paper پر draw کیجئے تو اب میں join کرنے جا رہا ہوں ان points کو ٹھیک ہے تو یہ ان points کو اس طرح سے میں continuously join کروں گا تو ہمارے پاس ایک graph آ جائے گا جو کہ ہمارا function کا graph ہوگا اور given function ہمارے پاس کیا ہے two cause of x کا function ہے اس طرح سے اس کو join کرتے ہیں تقریبا اس طرح کا graph بنتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو shape سمجھا جائے کہ shape کس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے اور procedure سمجھا جائے کہ ہم graph کس طرح سے draw کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے graph two cause of x کا y is equal to two cause of x اب یہاں پر دیکھیں پسرے lecture میں ہم نے cause of x کا دیکھا تھا graph کس طرح سے ہوتا ہے اور یہ ہے two cause of x کا graph آپ کو بالکل same نظر آئے گا لیکن difference یہاں پر کیا ہے two cause of x اور cause of x میں difference کیا ہے اگر آپ difference دیکھنا چاہئے تو پسرے lecture دیکھئے وہاں پر graph دیکھئے اور پھر یہ lecture repeat کیجئے اور یہ دیکھئے کہ یہ graph کس طرح کا ہے تو difference میں بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس میں amplitude کا difference ہے ٹھیک ہے اس میں cause of x میں amplitude کیا ہے one ہے ٹھیک ہے اور two cause of x میں کیا ہے ڈبل ہو جاتا ہے amplitude ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ two سے ہم نے multiply کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو difference نظر آئے گا اور آپ خود بھی دیکھئے آپ کو بھی یہی difference نظر آنا چاہئے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہم نے question number one کا part number two discuss کیا ٹھیک ہے اب ہم باقی اس کے چھے کے چھے پارٹس ہیں اور باقی سب کے سب پارٹس تو میں یہاں پر solve نہیں کروں گا باقی پارٹس آپ کو خود try کیجئے ایک simple 5th part جو ہے وہ میں تھوڑا سا discuss کر لیتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا different ہے باقی پارٹس ہے ٹھیک ہے تو 5th part ہے y is equal to sin of x by 2 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں interval given ہے 0 سے 2 پہ interval تو سیم ہے وہ تو آپ بالکل x-axis پہ وہی چیز بنائیں گے ٹھیک ہے x-axis پہ 0 سے لے کر 2 پہ تک یہی angles لیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے sin of x by 2 اس میں difference کیا ہے difference یہ ہے کہ پچھلے question میں تو آپ کے پاس amplitude double ہو رہا تھا اس میں کیا ہو رہا ہے angle half ہو رہا ہے ٹھیک ہے angle جو ہے x اس کو 2 سے divide کیا جا رہا ہے مطلب کہ angle half ہو رہا ہے اور sin of x کا آپ نے graph پچھلے لیکچر میں دیکھا تو آپ اس کا graph بھی بنائیے ٹھیک ہے آپ خود سے بنائیں اس کا graph procedure آپ کو اس میں discuss کر دیا جگہ ہے پچھلے لیکچر میں بھی اس لیکچر میں بھی آپ بنائیں گے تو آپ difference آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ sin of x اور sin of x by 2 میں difference کیا ہے یعنی کہ جب ہم angle کو half کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس graph کی طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے function پہ کیا effect ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے خود سے اگر نہیں کوئی چیز سمجھا دی تو آپ اس ویڈیو پہ کومنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ question کر سکتے ہیں میں آپ کو بالکل سمجھانے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں next lecture سے انشاءاللہ next question start کریں گے